کاری ہو جنا سپنوں تو درجنوں ہیں پر اہمیت اس بات کی ہے کہ انہیں عمل میں کیسے لائے جائے تھیوڑر روز بیلٹ ایک اپنی دو سمسجانیں لکھئے اس کے بعد ان میں سے ہر سمسجان سے حاصل ہونے والے کم سے کم ایک اچھی نتیجے کے بارے میں لکھئے چیتابنی ادھکتر لوگوں کیلئے ایسا کا نا آسان نہیں ہوگا ہم میں سے ادھکتر لوگوں کی سمسجانوں میں افسر دیکھ پانے کی عادت نہیں ہے دوسرا اس طریقے کو بھویسے میں آنے والی سمسجانوں پر بھی آجمائیں ادھکتر دو ساکاراتمک نجریہ کیسے بکشت کریں ہمارے سامنے موجود کسی بھی تتھے سے زیادہ مہترپورن اس تتھے کے بارے میں ہمارا نجریہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سفلتا یا آسفلتا اسی سے تیہ ہوتی ہے نورمن وینسینٹ پیلے ہم بچپن میں جو بھی نجریہ اپناتے ہیں وہ عمر بھر ہمارے ساتھ رہتا ہے اس میں کوئی سک نہیں کہ بچپن میں ہمارے لئے ساکاراتمک نجریہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے اگر پیدایسی مجاج اور بچپن کے تجربے کے میل سے آپ کا نجریہ ساکاراتمک بن گیا ہے تو ہم باقی خوش قسمت ہیں لیکن جان بوجھ کر یا حالات کی وجہ سے ہمارے نجریہ ناکاراتمک بن گیا ہے تو کیا ہم اس سے چپکے رہیں گے قطعی نہیں کیا اس سے بدلہ جا سکتا ہے ہاں کیا ایسا کرنا آسان ہوگا بلکل نہیں کیا یہ کرنے لائک ہے یقینا ہم ساکاراتمک نجریہ کیسے بنا اور برقرارت رکھ سکتے ہیں اس کے لئے ہم کو ایک ساکاراتمک نجریہ بنانے کے اصولوں سے باقی فونا ہوگا دو ساکاراتمک نجریہ قائم رکھنے کی اچھا پیدا کرنی ہوگی تین ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لئے انساسط تتھا نشٹ ہونا چاہیے ہمیں جیسا بھی ماحول سچھا اور تجربہ ملا ہو پر بڑے ہونے کے بعد ہمائے نجریہ کے لئے کون جیمہوار ہیں خود ہم ہمیں اپنے بیوہار اور کاموں کی جیمہداری قبول کرنی ہوگی کچھ لوگ کسی کے گلتی کے لئے خود کو چھوڑ کر باقی سبھی لوگوں کو دو سی ٹھاراتے ہیں یا ہم پر نرفر کرتا ہے کہ ہر صوبہ ہم اپنا نجریہ خود چنیں نکاراتمک نجریہ بارے لوگ اپنی آسفرطاؤں کے لئے اکثر ماباپ سچھک جیون ساتھی باس ستاروں تقدیر عارتھک اسثیتیوں اور سرکار یعنی پوری دنیا کو جیمہدار ٹھاراتے ہیں ہم کو اپنے بیٹی دینوں سے آجاد ہونا ہوگا ہمیں اپنی سکسیت پر جمی دھول کو جھاڑ کر مکھے دھارہ میں سامیل ہونا ہوگا ہمیں اپنے سپنوں کی ایک مکمل تصویر بنا کر آگے بہنا ہوگا سچائی ایمانداری اور اچھائی سے جورو چیزوں کے بارے میں سوچنے سے ہمارا سوچ ساکاراتمک ہو جائے گا نجریہ بدلنے کے آتھ قدم اگر ہم ساکاراتمک نجریہ بنانا اور قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو سابدھانی پوروہ کے ایک قدم اٹھانے پڑیں گے پہلا قدم اپنی سوچ بدلیں اور اچھائی کھوجیں ہمیں اچھی چیزوں کا کھوجی بننا پڑے گا ہمیں جندگی کے ساکاراتمک پہلو پر دھیان دینا ہوگا کسی انسان یا کسی حالت کے برے پہلو کے بجائے اس کے اچھے پہلو پر گوھر کرنا شروع کریں ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اپنی ہی سوچ کا محول اس دھنگ سے ڈھال دیتا ہے کہ ہم گلتیوں اور کمیوں کو ڈھوننے کے آدھی ہو چکے ہیں اور اسی لیے تصویر کا اچھا پہلو ہم سے اندیکھا رہ جاتا ہے سونے کی تالاس میں اینڈریو پہنے کی اپنے بچپن کے دنوں میں ہی اسکارٹ لینڈ سے امریکہ چلے گئے تھے انہوں نے چھوٹے موٹے کاموں بن گئے ایک ایسا بکت تھا جب ان کے لیے تیتالیس کروڑ پتی کام کرتے تھے کروڑ روپیے ان کے جمانے میں بہت ہوتے تھے سن انہیس سو بیس کے آس پاس تو ان کی بہت زیادہ قیمت تھی کسی نے کارنگی سے پوچھا آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں انہوں نے جواب دیا لوگوں سے پیش آنا کافی حد تک سونے کی خودائق کرنے جیسا ہی ہیں ہم کو ایک تولہ سونا کھوڑ کر نکالنے کے لیے کئی ٹن مٹی ہٹانی پڑتی ہے لیکن خودائب کرتے بکت ہمارا دھیان مٹی پر نہیں بلکہ سونے پر رہتا ہے انڈریو کارنگی کی جواب میں ایک بہت مہتپورن سندیش چھپا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان یا کسی حالت میں کوئی اچھی بات صاف طور پر نہ دکھائی دے ایسی حالت میں ہمیں اس سے گھرائی میں جا کر تلاشنا ہوگا ہمارا مقصد کیا ہے سونا تلاشنا اگر ہم کسی انسان یا کسی چیز میں کمیاں ڈھونڈیں گے تو ہم کو ڈھیرو کمیاں دکھائی دے گی لیکن ہمیں کس چیز کی تلاش ہے سونے کی یا مٹی کی کمیاں ڈھونڈنے والے تو سورگ میں بھی کمیاں نکال دیں گے ادھکتر لوگ کو وہی ملتا ہے جس کی انہیں تلاش ہوتی ہے کچھ لوگ ہمیزا ناکاراتمک پہلو کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہر چیز میں نکس نکالتے ہیں کوئی کام بھلے ہی بہت اچھی طرح کیا گیا ہو پر انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگ نے نکس نکالنے کا ہی اپنا پیسہ بنا لیا ہے بے پیسے بر آلوچک ہیں بے اس طرح نکتا چینی کرتے ہیں جیسے کہ انہیں اس کے لئے کسی پرتیوگتہ میں اینام ملنے والا ہو بے ہر ایک انسان میں اور ہر ایک حالت میں کوئی نہ کوئی نکس ڈھونڈ ہی نکالنے گے ہمیں ایسے لوگ ہر دفتر اور ہر پریبار میں مل جائیں گے بے چاروں اور کمیہ ڈھونڈتے ہیں اور یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ چیزیں کتنی بری ہیں بے اپنی سمسیاؤں کے لئے بھی پوری دنیا کو دوسری مانتے ہیں اے لوگ دوسروں کے جوز پر پانی پھیر دیتے ہیں ایسے لوگ کے لئے ایک نام ہے اے لوگ طاقت کو چوچنے والے انرجس سکرس کہلاتے ہیں ایسے لوگ کفیٹیڈیا میں جا کر بیشیوں کپ چائے پیئیں گے سگریٹ کے لمبے لمبے کس کھچیں گے اور یہ سب کرنے کا ان کے پاس ایک ہی بہانہ رہتا ہے کہ بے اپنے تناب کو دور کر رہے ہیں حقیقت یا ہے کہ ایسا کر کے بے خود کے لئے اور دوسروں کے لئے تناب اور بڑھا دیتے ہیں بے پلیک کی بیماری کی طرح ہر طرف مایوسی کا پیغام پھیلاتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جنٹ کے نتیجے بورے یا گلت ہو راوٹ فلٹن نے اسٹیم بورٹ کی عبیسکار کی ہرسن ندی کے کنارے انہوں نے اس کا پردہ سن کیا اسے دیکھنے کے لئے جمع ہوئی بھیر میں کچھ ندیجا سابادی اور سک کی مراج کے لوگ بھی سامل تھے ان لوگوں نے مجا کیا لہجے میں بولا کہ بہ بورٹ کبھی چالو ہی نہیں ہوگی جب بورٹ چالو ہوکر ندی میں آگے بھر نے لگی تو جن لوگ انہوں کہا تھا کہ بہ کبھی چالو نہیں ہوگی بے لوگ فورan چلانے لگے کہ بورٹ اب کبھی نہیں رکھے گی یہ ہی کیا نظریہ ہے ایک سکاری نیچریوں کو پکرنے بارا ایک عدوط کتا کتا بہ کتا پانی پر چل سکتا تھا سکاری بہ کتا اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا اسے اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ بہ اپنے دوستوں کو یا کابلے گوھر چیز دکھا پائے گا اس نے اپنے ایک دوست کو بتک کا سکار کرنے کے لئے بلائیا کچھ دور میں انہوں نے کئی بتکوں کو بندوق سے مار گر آیا اس کے بعد اس آدمی نے اپنے کتوں کو چوئیوں کو لانے کا حکم دیا کتا چوئیوں کو لانے کے لئے دور پڑا اس آدمی کو امید تھی کہ دوست کتے کے بارے میں کچھ کہے گا یا اس کی تعریف کرے گا نہیں سکتا کچھ لوگ ہمیشہ ناکار آتم پہلو کو دیکھتے ہیں نیراث آبادی کسے کہتے ہیں نیراث آبادی لوگ کو ایل اچھن ہتے ہیں ایک جب چرچہ کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو بے نا خوش رہتے ہیں دو جب انہیں سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے تو بے یا سوچ کر نا خوش ہو جاتے ہیں کہ بہتر محسوس کرنے کے بعد انہیں پھر سے بتر محسوس کرنا ہوگا تین ان کی زندگی کا زیادہ تر بقت سکایت کاؤنٹروں پر بکتا ہے چار ہمیسہ بطی بجھا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے بے بشتر پر سونا چھوڑ دیتے ہیں سات بے اس اندیسے کی بجھے سے اپنی صحت کا مجھا نہیں لے پاتے کہ کلب بیمار پڑھ سکتے ہیں آٹھ بے بتر نتیجوں کے بارے میں سوچ تے بھر نہیں ہیں بلکہ ہر گھٹنا کو بتر بنا بھی دیتے ہیں نو انہیں چاند میں دھب دکھائی دیتے ہیں دس بے مانتے ہیں کہ سورج کے پرشانیاں پیدا کرنے کیلئے چمکتا ہے گیارہ بے سہولیتوں کو بھول کر کے اپنی دکھتیں گناتے ہیں وارہ بے جانتے ہیں کہ کڑی محنت سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ تا پر سوچتے ہیں کہ کوئی خطرہ کیوں اٹھا جائے چیتاب نی اچھے پہلو پر دھیان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمیوں کو نجل انداز کر دیا جائے آسابادی بنی کوئی آدمی آسابادی کیسے بن سکتا ہے نیچے لکھے لائنوں میں اچھی طرح بتائی گئی ہے اتنے مجبوط بنی کہ آپ کے من کی سانتی کو کوئی بھنگ نہ کر سکے ہر ملنے بالے آدمی سے صحت خوصی اور سمردی کے بارے میں بات کریں اپنے سبھی دوستوں کو یا حساس لے آئیں کہ ہم ان کی خوبیوں اور مجبوط کی قدر کرتے ہیں ہر چیز کے قبل اجلے پہلو کو دیکھیں قبل اچھے سے اچھے باتیں سوچیں قبل اچھے سے اچھے نتیجوں کی امید کریں بیٹو دنوں کی غلطیوں کو بھول جائیں اور آنے بالے دنوں کی زیادہ بڑی کامیاب یا حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھیں ہر وقت آدمی کا مسکرہ کر سواغت کریں اپنے کو بہتر بنانے میں اتنا بکت لگائیں کی دوسروں کی الوچ نہ کرنے کے لئے ہمارے پاس بکت ہی نہ بچے اتنے بڑے بنیں چھنٹا چھو نہ سکے اور اتنے اچھے بنیں کہ گصہ آئے ہی نہیں دا بیسٹ آف بیٹ اینڈ پیسیج میں کریسٹین ڈی لار سیج لکھت کریڈ فور اپٹیمیسٹ سے ایکنومک پریس فیر فیل این جی سن انیس چوران میں پریشت تین سے لیا گیا یہ باقی تھا دوسرا قدم ہر کام کو فورن کرنے کی عادت ڈالے بہچاندنی رات میں سویا اس نے سنوری ہم سبھی جندگی میں کبھی نہ کبھی ٹالم کرتے ہیں میں نے ایسا کیا ہے جس کے لئے مجھے بعد میں پسٹانا پڑا ٹالم کی عادت کی بجا سے ہماری نظریہ ناکار آتمک بن جاتا ہے کسی کام کو کرنے سے ادھیک تھکان اس کام کو نہ کرنے کے لیے کی جانے بجا سے ہوتی ہے کوئی بھی کام پورا ہونے پر خوش ہالی لاتا ہے اور حوصلہ بلند ہو جاتا ہے جب کہ ادھا دھورا کام ہماری ہمت کو بیسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے پانی کے ٹینک میں کوئی چھید ٹینک کو خالی کر دیتا ہے اگر ہم سکارات کہتا ہے کہ اسے خوش پہلی نوکری ملنے کے بعد بہ کہتا ہے کہ اسے خوش سادھی ہو جانے پر ملنے جب اس کے بچے اسکول جانے لیں جب اس کے بچے اسکول ہی پہ پوری کر لیتے ہیں تو بہ کہتا ہے کہ اسے خوش ریٹائر ہونے کے بعد ملنے اور ریٹائر ہونے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پوری جنگی گجر چکی ہے کچھ لوگ اپنی تیلمٹول کی عادت کو بھاری بھرکم سبدوں کی آر میں چھپاتے ہیں بے کہتے ہیں میں باری کیسے سوچ رہا ہوں اور چھا مہینے کے بعد بھی بے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں بے یہاں نہیں سمجھتے کہ دراصل انہیں ایک بیماری ہے جسے باری کیسے سوچنے کا لکوا کہتے ہیں پارالائسس بائی انالائسس اس بجا سے بے کبھی سفل نہیں ہو پاتے ہیں تیلمٹول کرنے بالوں کی ایک اور نسل ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں میں تیاری کر رہا ہوں نہ کہ بل ایک مہینے سے بلکہ چھا مہینے بعد بھی بے تیاری ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ انہیں بہانے بازی کی بیماری ہے بے لگاتار بہانے بناتے رہتے ہیں برطمان میں جیئیں جندگی کوئی ڈریس ریہلسل نہیں ہے ہم کسی بھی درسن میں بھی سواس رکھتے ہوں پر ہمیں جندگی کا کھیل کھیلنے کا موقع کیبل ایک ہی بار ملتا ہے داؤں پر اتنی ساری قیمتیں چیزیں لگی ہوتی ہے کہ آپ جندگی یوں ہی برباد نہیں کر سکتے داؤں پر آنے والے پیڑھوں کا بھوشی لگا ہوتا ہے ہم کہاں ہیں اور کس دور میں ہیں جواب ہے کہ اسی دور میں ہیں اور یہی ہیں اسی لئے ہم آج کو بہتر بنائیں اور اس کا بھرپور آنند لیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بھوشی کے لئے کوئی اوجنا نہیں بنانی جائیے بلکہ پیغام یا ہے کہ ہمیں آگے کی اوجنا بنانے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے آج کا بھرپور استعمال خود حالی کے لئے کر رہے ہیں تو ہم خود بخود آنے والے بہتر کل کے لئے بیج بو رہے ہیں کیا یہ ہم مانتے ہیں اگر ہم اپنے نجریوں کو سکاراتمک بنانا چاہتے ہیں تو ٹال مٹول کی عادت چھوڑیں اور ترنت کام کرو پر عمل کریں جنگے میں سب سے دکھ بھرے سبد ایک ایسا ہو سکتا تھا دو مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا تین میں یہ کر سکتا تھا چار کاس میں نے یہ کیا ہوتا پاچ اگر میں تھوڑی اور کوچس کرتا تو یہ کام ہو سکتا تھا جو کام آپ آج کر سکتے ہیں اسے کبھی بھی کل پر نہ ٹالیں بنجامین فرینکلین کے دوارہ کہا گیا یا سبد تھا مجھے یقین ہے کہ جیت حاصل کرنے والوں کے من میں بھی ٹال مٹول کرنے کی اچھت جرور پیدا ہوئی ہوگی پر انہوں نے اسے اپنے اوپر کبھی ہاوی نہیں ہونے دیا لوگ جب کہتے ہیں کہ میں یہ کام کسی اور دن کروں گا تو اس بات کو تیم آن لیجئے کہ بھی اس کام کو کبھی نہیں کریں گے کچھ لوگ اس بات کا انتجار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے گھر سے نکلنے سے پہلے ساری لالوٹیاں ہارا سگنل دینے لگے پر ایسا کبھی نہیں ہوتا بھی شروعات کرنے سے پہلے ہی ناکامیاب ہو جاتے ہیں یہاں دکھت استحتی ہے ٹال مٹول کرنا بند کریں کیا ہمیں بہانے باجی کرنے کی عادت کو اسی سمیں البدار نہیں کہہ دینا چاہیے تیسرا قدم احسان ماننے کا نجریہ بنائیں اپنی دکھتوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی سہولیتوں کے بارے میں سوچیں اپنے اردگرد کے پھولوں کی خس خس گھنے کے لیے بقت نکالیں آپ کئی بار سنتے ہوں گے کہ کوئی آدمی درگھٹنا کی وجہ سے اندھا یا افاہیج ہو گیا لیکن اسے ہرجانے کے طور پر لاکھوں روپے مل گئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے آدمی کی جگہ لینا چاہیں گے ایسا چاہنے والا سائد ہی کوئی ہوگا ہم سکایتیں کرنے کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی اور ہماری نظر ہی نہیں جاتی جو ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سکر گجار ہونا چاہیے میں جب کہتا ہوں کہ اپنی دکھتوں کے بجائے سہولیتوں پر گور کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتم سنتوشت ہو جانا چاہیے احسان مند ہونے کے نجریے کا مطلب آتم سنتوشتی نہیں ہے یدی میری باتوں سے آپ کو آتم سنتوشت ہو جانے کا سندیس ملتا ہے تو میں اپنی بات کو نہ سمجھا پانے کے لیے دوسی ہوں اور آپ کا دوسی ہے اپنا من پچند مطلب نکالنے کے لیے آپ دوسی ہیں اپنا من پچند مطلب نکالنے کے لیے لوگ کسی بات کا من چاہا مطلب کیسے نکالتے ہیں یہ بات بتانے کے لیے میں ایک کہانی سناتا ہوں ایک ڈاکٹر کو سرابیوں کے ایک سموہ کو سمبودھت کرنے کا مہمان بکتہ کے روپ میں بلائیا گیا بھو انہیں سامنے کوئی ایسا نمونہ پیس کرنا چاہتا تھا جس سے انہیں یہ حساس ہو جائے کہ سراب صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اس نے کاج کے دو برتن لیے ایک میں ساپ پانی بھرا اور دوسرے میں سراب بھری اس نے ساپ پانی میں ایک کچوہ ڈالا بہ آسانی سے تیرتا ہوا پانی کے اوپر آ گیا پھر اس نے ایک کچوہ سراب میں ڈالا اور بھ سب کی آنکھوں کے سامنے ٹپڑے ٹپڑے ہو گیا وہ یا سابط کرنا چاہتا تھا کہ سریر کے اندر سراب کا ایسا ہی اثر ہوتا ہے نمونہ پیس کرنے کے بعد اس نے سرابیوں کی سموہ سے پوچھا کہ انہیں اس سے کیا سیکھ ملے اس کا سوال سن تیچھے بیٹھے ایک سرابی نے جواب دیا اس کا مطلب یا ہے کہ سراب پینے سے ہمارے پیٹ میں کیلے نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کا یہ ہی سندیش تھا بلکل نہیں کسی بات کا منچاہہ مطلب ایسے ہی نکالا جاتا ہے ہم بہ نہیں سنتے جو ہمیں سنایا جالتا ہے بلکہ ہم بہ سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں ہمیں ملی بہت ساری نیامتیں چھپے ہوئے کھا جانے کی طرح ہیں ہمیں اپنی دکتوں کے بارے میں نہیں بلکہ اپنی نیامتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے چوتھا قدم لگاتار گیان حاصل کرنے کا کارکرم بنائیں آئیے پہلے ہم اپنی کچھ غلط فہمیوں کو دور کریں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ ہم اسکول کولیجوں میں سچھا پرابط کرتے ہیں کئی دیسوں میں آئیو جت کی جانے والی سیمیلار میں میں اپنے سرطاؤں کا یہ سوال اکثر پوچھتا ہوں کیا ہم اسکول کولیجوں میں باستر میں سچھا حاصل کرتے ہیں اس بات پر عام طور پر سامتی ہے کہ بہاں سچھا کچھ ہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے بنچترہ جاتے ہیں میری بات کا مطلب غلط نہ نکالیں تو ہمیں اسکولوں کولیجوں میں دھیر سارے سوچنائیں حاصل ہوتی ہیں سچھت ہونے کے لیے سوچنائیں بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں سچھا کا سہی معنی بھی سمجھنا چاہیے بہدھک سچھا انٹیلیکشوال ایڈیوکیشن ہمارے دیماغ پر حصر ڈالتی ہے جبکہ نیتک سچھا ہمارے من کو پربھاویت کرتی ہے یادی سچھا پانے کی من کو ٹریننگ نہیں دی جا تو بہ خطرناک ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے دفتر گھر اور سماج میں لوگوں کی چریتر کا نیرمان کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں ایک استر تک نیتک سچھا دینے ہی ہوگی ایمانداری دیا سہس دریٹھتا اور جمع داری جیسے بنیادی گن بکست کرنے والی سچھا بہت ضروری ہے ہمیں زیادہ اچھر سچھا کی ضرورت نہیں بلکہ چریتر بڑھانے والی سچھا کی ہے نیتک استر پر سچھت آدمی جندگی میں اس آدمی کی تلنا میں زیادہ کامیابی اور ترقی حاصل کرتا ہے جسے زیادہ اچھر سچھا ملی ہو وہ جس کے پاس نیتکتہ کے پنجی ملکل نہ ہو نیتکتہ بہین سچھا ایجوکیشن بیڈاوٹ ویلیوز بسوی دالے سے یوبک بہت کابل مگر پڑھے لکھے جاہل بڑھ کر نکل رہے ہیں کیونکہ ہم یوباؤں کو نیتکتہ کا کوئی ادھار نہیں دے پا رہے ہیں جنہیں ان سے زیادہ سے زیادہ تلاز ہے اسٹیبن مولر ادھہچ جان ہاپکنز یونیورسٹی اصلی سچھا آدمی کے دل اور دماغ دونوں کو ٹریننگ دیتی ہے ایک ان پرچور ساید مالگائی سے سمان ہی چُرائے گا پر پہا لکھا چور تو ریل کی پوری پٹر نہیں اڑا لے جائے گا ہمیں گریڈ نہیں بلکہ گیان اور بدھی مطا حاصل کرنے کیلئے خور لگانی چاہیے تتھیوں کو جاننے سے گیان حاصل ہوتا ہے اور ان کا سرلی کرن کرنے سے سمجھداری پرابت ہوتی ہے کوئی آدمی اچھا گریڈ اور اچھی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اور سچھت رہ سکتا ہے زیادہ سیکھیں بینا بھی اچھے گریڈ اور ڈگری تو مل جاتی ہے لیکن سب سے اہم بات کوئی سیکھ سکتا ہے تو بہیہ ہے کہ سیکھنے کے صحیح طریقوں کو سیکھیں لوگ سچناوں کو رٹنے کی قابلیت کو ہنگلتی سے سچھا سمجھ لیتے ہیں بینا ملیوں کے دماغی سچھا سماج کے لیے آفت کو پیدا کرتی ہے گیان سکتی نہیں ہے ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ گیان سکتی ہے لیکن یا اصلیت نہیں ہے ہمیں گیان تو مہج جانکاری کا نام ہے گیان میں سکتی بننے کی چھمتا ہے اور یہ تب ہی سکتی بنتا ہے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک انسان پڑھنا نہیں جانتا دوسرا پڑھنا جانتے یہ بھی نہیں پڑھتا دونوں میں کیا فرق ہے بن فرنکلین نک کے مطابق کوئی خاص فرق نہیں ہے سیکھنے اور کھانے میں کافی سمانتا ہے اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا کھایا بلکہ یا ہوتی ہے یا ہم نے کتنا پچایا سچ یا ہے کہ گیان میں سکتی چھپی ہوتی ہے پر اصل سکتی بدھی متا ہے سچھا کے کئی روپ ہوتے ہیں اس کا مطلب کیبل گریڈ اور ڈگری حاصل کرنا بلکل نہیں ہوتا سچھا کے دائرے میں سارے باتیں سامل ہیں ایک اپنی سکتی کو بڑھانا دو آتم انساسن سیکھنا تین دوسرے کی باتوں کو دھیان سے سننا چار سیکھنے کی گھر اچھا ہونا ہمارا دماغ مانس پیشیو کی طرح ہوتا ہے اس کا تیج یا مند ہونا اس پر نربر ہوتا ہے کہ ہم اس کا کتنا استعمال کرتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ جان پانا مہنگا ہے تو اجیان بن کر دیکھو ڈیریک باک کا قطر جروری نہیں ہے کہ سچھت بیٹھتی ہی صحی فیصلہ کر دے ایک آج بی سڑک کے کنائے سمو سے بیچا کرتا تھا ان پڑھ ہونے کی بجا سے اخوار نہیں پڑھتا تھا اوچہ سننے کی بجا سے ریڈیو نہیں سنتا تھا اور آنکھیں کمجور ہونے کی بجا سے اس نے کبھی ٹیلی بھی جن بھی نہیں دیکھا تھا اس کے باب جود با کافی سمو سے بیچ لیتا تھا اس کی بگری اور نف میں لگتار بڑھ بیٹے نے اس آدمی سے پوچھا پیتا جی کیا آپ کو معلوم ہیں کہ ہم لوگ ایک بڑی مندی کا سکار ہونے والے ہیں پیتا نے جواب دیا نہیں لیکن مجھے اس کے بارے بتاؤ بیٹے نے کہا انتراشتی پرستیتیاں بڑی گمبیر ہے گھرے روحالات تو اور بھے برے دھنگ سے نہیں لینا چاہیے دوسرے دن اس نے آلو کی خرید کم کر دی اور اپنا سائن ووڈ نیچے اتار دیا اس کا جوس ختم ہو چکا تھا جلدی ہی اس کی دکان پر آنے بالوں کی تعداد گھٹنے لگی اور اس کی بکری تیجی سے گرنے لگی پیتا نے اپنے بیٹی سے کہا تم صحیح کر رہے تھے ہم لوگ مندی کے دور سے گزر رہے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے بکت سے پہلے ہی سچیت کر دیا اس کہانی سے ہمیں کیا سکھ ملتی ہے اس سے اے نتیج نکلتے ہیں پہلا ہم اپنی سوچ کے مطابق خود کو آتم سنتوشت کرنے والی بھوی سیبانیاں کر دیتے ہیں دوسرا کئی بار ہم بدھی مطا کو اچھا فیصلہ ماننے کی گلتی بھی کر بیٹ سے ہیں تیسرا ایک انسان زیادہ بدھی مان ہونے کے با وجود گلت فیصلہ کر سکتا ہے چوتھا اپنے سلاحکار ساو مدھانی سے چونیے لیکن امال اپنے ہی فیصلے پر کر دیتے پانچ ماں اگر کسی انسان میں آگے دیو ہی پانچ خوبیاں ہو تو بھا اسکولی سچھا حاصل کیے بینا کامیاب ہو سکتا ہے ایک چریتر دو پرتی بدھتا تین درد وشواس چار تحجیب اور پانچ چھے کئی لوگ زیادہ گیانی ہیں انہیں چلتا پھرتا بسو کو مانا جاتا ہے پر دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے باوجود بینا کامیاب کی جیتی جاگتی مثال ہوتے ہیں سات ماں سمجھداری کا مطلب کسی کو ہونر تیجی سے سیکھنا ہے ہونر ایک یوگتہ ہے چھمتہ میں یوگتہ اور سیکھے گئے ہونر کو عمل منالے کی اچھا ایک دونوں باتیں سامل ہوتی ہے اچھا بہن نجریہ ہے جو کسی ہونر مند انسان کو چھمتہ بان بناتا ہے بہت سے لوگ ہونر مند تو ہوتے ہیں لیکن سامر تیوان نہیں ہوتے کیونکہ صحیح نجریہ کی بینہ قابلیت بیارت جاتی ہے یونیورسٹی کی پہلی جمہداری گیان دینا اور چریتر کا نرمان ہوتا ہے نہ کی بیع پارک اور تقنی کی سیچھا دینا بین سیچھت چرچل کا کثن سیچھت ہونے کا مطلب کیا ہے ہمیں سیچھت کسے ماننا چاہیے پہلے بے جو رجانے آنے والے حالت کا سامنا صحیح ڈھن سے کرتے ہیں اور بے جو حالت سے سامنا ہونے پر صحیح نیز نہ لیتے ہیں اور صحیح قدم اٹھانے میں چاہید ہی کبھی چوکتے ہوں دوسرے بے جو دوسری کے ساتھ بیابہار میں بڑپن دکھاتے ہوں اور دوسریوں کو اپنے بیابہار اور باتوں کا بران نہیں مانتے اور اپنے سہیوگیوں کے ساتھ اتنے ہی بھلے ہوتے ہیں جتنا کی انسان ہو سکتا ہے اور آگے بے جو اپنی خوشیوں پر کابو رکھتے ہیں اور اپنے کٹھنائیوں کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیتے اور کٹھن پریشتیتیوں کا مقابلہ ایک پہادر انسان کی طرح کرتے ہیں جو انسان فطرت ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے لوگ جو سفلتہ ملنے پر بگڑھتے نہیں ہیں جو اپنی اصلیت سے مہن نہیں مورتے ساتھ بدھی مان اور دھیر کم بھیر برکتی کی طرح دردتہ سے جمین پر پیر جمائے رکھتے ہیں تو کسی ملی اچھی چیزوں پر خوش ہونے کے بجائے جنو سے ملی قابلیت اور بدھی سے پرابت کامیاب اوپر خوش باتیں سیکھی ہے بے ہی سرگن سمپن اچھے ارثوں میں سچھت ہیں سکرات کا قتھن چیزوں ستر سے تین سو نبی ایسا پورو تھوڑے دیر میں کہیں تو پڑھے لکھے بے لوگ ہیں جو کنی بھی حالت میں ساہت اور اکلم اندی کے کام کرنا تیع کر لیتے ہیں اگر کوئی مرکتہ کے بجائے سمجھداری برائی کے بجائے اچھائی اور آصب بیتا کے بجائے سدگن کو چونتا ہے تو ایسے آدمی کی پاس اسکولی ڈگریاں نہ ہونے کے باب جود اسے سکھ چھت ماننا چاہیے بہو مکھی سچھاٹ کیا ہے ایک جنگل میں کچھ جانبروں میں اسکول شروع کرنے کا فیصلہ کیا چھاتروں میں ایک چڑیاں ایک گلہ ایک مچھلی ایک کتہ اور ایک خربوش اور دماغی طور پر کمجور ایل مچھلی سامل تھی پاتھے کرم تیہ کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا بورڈ نے تیہ کیا کہ چھاتروں کو بہت مکھ سچھ دی جانی چاہیے اور انہیں اڑھنا پیر پر چھنا تیر نا ایوان بل خود نا سکھا جانا چاہیے ہر جانبر کو سبھی تعلیم حاصل کرنے کی پابندی تھی چینیا اڑان بھرنے مہل تھی اس نے بسے میں ایک گریڈ حاصل کیا لیکن جب بل خود نی کی بار آئی تو بہ اپنی چوچ اور پنک توڑ بیٹھی اور آسفر سابت ہونے لگی اس نا کامیابی کا اثر اس پر ایسا پڑا کہ بہ جلدی ہی اسے اڑان بھرنے میں بھی سی گریڈ ملنے لگا پیر پر چھننے اور تیرنے میں تو بہ فیل ہو ہی گئی گلہ پیر پر چھننے میں کافی کسل تھی لیکن بہ تیرنے میں آسفر ہوئی مچھلی سب سے اچھی تیراک تھی لیکن بہ پانی سے باہر نکل ہی نہیں سکتی تھی اس لیے باقی سب بلسیوں میں فیل ہو گئی کتا آسکول گیا ہی نہیں اس نے فیس بھی جمع نہیں کی اور اپنے پریبندھ کو سے اس بات کو لے کر جھگھرتا رہا کہ پٹھے کرم میں بھوک نہ بھی سامل کیا جائے کھرگوز کو بل کھوڑنے میں ایک ریڈ میدہ لیکن اس کے لیے پیر پر چڑھنا ایک بہت بڑی سمجھ جاتی بہ بار بار آسفل ہوتا رہا اور ایک دن جمین پر اس پر بری طرح سے گیرا جو سے برین ڈیمیج ہو گیا بہ بچ تو گیا لیکن اس کے دیماغ پر ایسا اثر پڑا جو سے بل کھوڑنے میں ویدی کتھ مجھ لگی آر اس بی سی گریڈ ملنے لگا آخر کار دیماغی طور پر بیمار ال کو جس نے ہر قدم آدھے دورے ڈھنگ سے کیا تھا کچھا کا سب سے اتر شاتر گھوشت کر دیا گیا بورڈ خوش تھا کہ ہر شاتر کو بہم مکی سچا مل رہی تھی صحیح معنی میں بہم مکی سبی کو کچھ خاص چھمت آئیں دی ہے ہم بر گنجن کرنے بالی چھوٹی سی جویاں کا بجن ایک طولہ کے دسویں حصے کے برابر ہوتا ہے بجن اتنا کم ہونے کے بجاز سے ہی بہ کافی مسکل قسم کی کلا باد یا بھی کر سکتی ہے بہ اپنے پنکھوں کو کی بل ایک سکین میں پچتر بار پھر سکتی ہے اپنی اس خوبیوں کی بجاز سے ہممگ ورڈ اڑان بھرتے سمیت ترہ ترہ کے پھولوں کا مدھو پی سکتی ہے پر وہ ہوا میں اوچھ اڑان بھرنے تیر نی چھلانگ مارنے میں آس مرد ہوتی افتار سے دو ہو سکتا ہے اور بارہ سے پندرہ پھٹ لمبے قدم بھر سکتا ہے اگیانتا انگورینس اگیانی لوگ اتنی ہی سرم کی بات نہیں کر ہیں جتنی کی کسی کام کو صحیح دھنگ سے سکھنے کی اچھا نہیں ہو نا اگی نور اس کو کہہ جاتا ہے بنجام جانکاری کا بھرم ہونا سکھا نہیں بلکہ اگیانتا ہے بیوکوف لوگ کے پاس ایک عجیب طریقے کا آج میں بسواس ہوتا ہے جو صرف اگیانتا سے ہی آتا ہے اگیانی ہونا بری بات نہیں ہے لیکن اگیانتا کو اپنا کیریئر بنا لینا یقینا بیوکوف ہی ہے کچھ لوگ اگیان جمع کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو سچھ ماننے کی بھول کر بیٹھتے ہیں اگیانتا بردان نہیں ہے یا تو آبھاو دکھ گریبی اور بیماری کا دوسرا نام ہے اگر اگیانتا کوئی نیامت ہے تو زیادہ تر لوگ خوش کیوں نہیں ہے اگر تھوڑا اگیان اگیانتا کے اہنکار کو میٹانے کو کہتے ہیں ہم سوچنا کی یگ میں گھوتے لگا رہے ہیں ایک انداز کے مطابق سوچنا کی ماترہ ہر سال دون ہوتی جاتی ہے سوچنا کے اتنی سرحلطہ سے اپل عبد ہونے کے قارن ان دینوں اگیانتا کو میٹانا آسان ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں جروری چیزوں کے علاوہ باقی ہر چیزیں سکھائی جاتی ہے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھائی جاتا ہے پر ایسی بودی کس کام کی جو انسان کو دوسری کی عجت کرنا اور ہم دردی سے پیس آنا نہ سکھائے ہمارے اسکول گیان کے جھرنے ہیں کچھ چھاتر وہاں اپنے پیاس میٹھانے کے لیے تو کچھ چشکی بھرنے اور کیوچ کیول کل کرنے کے لیے جاتے ہیں بیابہار ایک سمجھ کام انس ہم نے پاس گیان اندریوں کے ساتھ جنم دیا ہے ہمارے پاس چھو چل دیکھ سنگ اور سن کر محسوس کرنے کی چھمتا ہے پر سفر لوگ کے پاس ایک چھتھ اندری بھی ہوتی ہے جسے بیابہار سمجھ کہتے ہیں چیزوں کو باستوک روپ میں دیکھ نی اور ان سے سمبند کار باہی کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی چھمتا کو ہی بیابہار سمجھ کہا جاتا ہے یدی آدمی میں بیابہار سمجھ نہ ہو تو سچھ اور گیان بے ارث چلے جاتے ہیں سچھ کے بینا بھی بیابہار بدھی حاصل کی جا سکتی ہے لیکن بیابہار بدھی کے بینا اچھی سچھ سچھ بھی کسی کام کی نہیں ہے بھر پور بیابہار بدھی کا ہو نا ہی بدھی مطا تھا پر اسے کبھی ترقی نہیں ملی اسی کمپنی نے بیل نام کے ایک اور لگر ہارے کو بھی نوکی پر رکھا اور سال بھر میں ہی ترقی مل گئی جون نے بل کو ایک سال کے اندر ہی ترقی دیے جانے کا بیروز کیا اس نے کہا کہ یہ اتنی سمیں کم سمیں میں ہی اتنی زیادی ترقی کیسے پا سکتا ہے لیکن میں اتنی زیادہ سمیں ترقی نہیں پا رہا ہوں اس کے بوس نے جواب دیا تم اب بھی اتنی ہی پہے کارتے ہو جتنا پانچ سال پہلے کارتے تھے ہماری کمپنی میں نتیجوں کو دیکھا جاتا پیر کارتنے لگا اس کے باوجود بہ زیادہ پیر نہیں کارت سکا اس نے اپنی یہ پریشانی بوس کو بتائی بوس نے اسے بل سے بات کرنے کا سجھاو دیا اس نے کہا سایت بل کو کچھ معلوم ہو جو میں اور تم نہیں جانتے جون نے بل سے پوچھا کہ بہ زیادہ پیر کیسے کارت لیتا ہے بل نے جواب دیا میں ہر پیر کارت کے ہمارے مستش کو ہر روز اچھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ہمارے مستش کو بھی ہر روز اچھے بیچاروں کی ضرورت ہوتی ہے اس باقی میں سب سے اہم سبد اچھا کھانا اور اچھے بیچار ہیں اگر ہم اپنے شریر کو روز شڑی گرل کھانے اور اپنے دیماغ کو بری بیچاروں کی کھراک دیں تو ہمارا دیماغ اور شریر بری طرح سے بیمار پڑ جائیں گے سہی پٹی پر بنے رہنے کے لیے ہمیں اپنے مستش کو سدھ اور ساکاراتمک کھراک دینی ہی چاہیے سچھا ایک خجانہ ہے لگتار ساکاراتمک سے چھپرابت کرنے سے ساکاراتمک بیچار جنم لیتے ہیں ساکاراتمک سوچ بالے لوگ ان کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جو لگاتار اب بیاس کر کے اپنے اندر طاقت کا ایک بھندار جمع کر لیتے ہیں جس کے استعمال بے مقابلے کے بغت کرتے ہیں بینا اب بیاس کے جب بھندار ہی نہیں رہے گا تو بے بھروس کس پر کریں گے اس طرح اچھی سوچ بالے لوگ اپنے دیماغ کو روز سکتی سالی اور ساکاراتمک بیچاروں کی خوراک دے کر اپنے اندر امیدوں سے بھرے نظریے اور ساکاراتمک بیچاروں اور ایک سرچت بھندار جمع کر لیتے ہیں بے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سبھی کو برائی اور ناکاراتمک بیچاروں سے سامنا کرنا ہوگا اگر ہمارے پاس اچھے بیچاروں کا ایک سرچت بھندار ہوگا تو ہم ان ناکاراتمک بیچاروں پر جیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے برنا بے ہم پر حابی ہو جائیں گے اچھے سوچ بالے لوگ مرک نہیں ہوتے بے اکھوں پر پٹی بان کر زندگی نہیں بیتاتے بے زندگی میں جیت حاصل کرنے بالے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی سیمائیں معلوم ہوتی ہے بے اپنی مجبوطیوں پر دیتے ہیں دوسری طرف ہارنے بالوں کو اپنی مجبوطیوں کا احساس ہوتا ہے پر ان کا سارا دھیان اپنی کمجوریوں پر ٹکا رہتا ہے پانچ وا قدم اچھے سوابی مان کا نرمان کیجئے سوابی مان کیا ہے what is self esteem سوابی مان خود اپنے بارے میں محسوس کرنے کا نجریہ ہے جب ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو ہم بہتر کام کرتے ہیں گھر اور دفتر میں ہمارے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں دنیا ہمیں اچھی لگنے رگتی ہے اس کی بجہ کیا ہو سکتی ہے بجہ یہ ہے کہ ہمارے بھاب ناؤ اور بہبہار میں سیدھا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی چیز یا بات کے بارے میں جیسا محسوس کریں گے بیسے ہی اس کے پرتی بہبہار کریں سوا بھیمان کیسے بکست کریں اگر ہم اچھا سوا بھیمان جلدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ کام ایسی لوگ کو مدد کیلئے کریں جو ان کا بدلہ نہ تو پیسے سے نہ ہی کچھ اور دے کر چکا سکتے ہیں کچھ سال پہلے میں نے کائدیوں کو نجریہ اور آتم بیشواس بکست کرنے کے طریقوں سکھانے کا ایک کارکرم چلا رہا تھا اس دوران میں کچھ ہفتوں میں نہیں اتنا کچھ سیکھا جتنا کی میں سال میں نہیں سیکھ سکھ دو سبطہ تک میرے کارکرم میں بھاگ لینے بالے ہر ایک قیدی نے مجھے روک کر کہا سیو میں کچھ ہفتے میں جیل سری ہونے بالا ہوں میں ان سے پوچھا کہ اس نے نجریہ بناؤ کارکرم سے کیا سیکھا بھاگ کچھ دیت سوچتا رہا اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اچھا محسوس کر رہا ہے اور میں نے کہا کہ میرے لئے اس اچھا سبت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بے بہار میں خاص بدلاب کیا آیا ہے دراصل میرا ماننا ہے کہ یادی سیکھنے بارے بے بہار میں بدلاب نہ آئے تو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اس نے باس تب میں سیکھا ہے اس قیدی نے مجھ سے کہا کہ اب ہر روز بائیبل پڑھتا ہے تب میں نے اس سے پوچھا کہ بائیبل پڑھنے کا اس پر کیا اثر پڑھا اس نے جواب دیا کہ اب خود کو خود اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بہتر محسوس کرتا ہے ایسا اس سے پہلے نہیں محسوس کیا تھا میں نے اس سے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ جیل سے چھوٹنے کے بعد تم کروگے کیا اس نے مجھ سے کہا کہ سماج کا ایک جمہدار صدر سے بننے کی کوشش کرے گا میں نے اپنا سوال دھورایا تو اس نے پھر وہی جواب دیا میں نے اس سے ایک بار پھر پچھا جیل سے چھوٹنے بعد تم کیا کروگے جائیسی بات ہے میں کسی الگ جواب کی امید کر رہا تھا لیکن اس بار اس نے گج سے بھری آواز میں جواب دیا میں سماج کا ایک جمہدار صدر سے بنوں گا تب میں نے اس بتایا کہ اس کے پہلے سوال اور اس بار ایک سبد کا انتر تھا اس نے پہلے کہا تھا میں بننے کی کوشش کروں گا اس دونوں جواب میں سبد کا فرق تھا ہم کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بہ کوشش سبد اس کی جیل باب سی دروازوں کو کھلا رکھتا ہماری بات چیت سل رہے ایک دوسری دنے مجھ سے پوچھا سیو کیا تمہیں یہ سب کرنے کیلئے کیا ملتے ہیں میں نے مجھے یہاں پر جو بہاب ناطم سنتوشتی مل رہی ہے بہ پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے تب اس نے پوچھا تم یہاں کیوں آتے ہو میں نے کہا میں اپنی سوارت کے وجہ سے آتا ہوں میں اس دنیا کو جینے کی ایک بہتر جگہ بنانا چاہتا ہوں اس ہمارے لگائے گئے سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم لگاتے سمیں بدلے میں کچھ پانے کی اچھا نہیں رکھ چاہیے ایک اور قیدی نے کہا لوگ جو کرتے ہیں بہ ان کا نیجی ماملہ ہے اگر کوئی نصیری دوائیں بیٹا ہے اور بیچتا ہے تو اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے تم اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو میں نے جواب دیا میرے دوست ہلا کی میں تلسے سامت نہیں ہوں پھر میں تمہاری یہ بات مان لوں گا کہ اس سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن کیا تم مجھے یہ گارانٹی دے سکتے ہو کہ جب کار میرے کار سے نہیں ٹکر آئے گی تم اس کی گارانٹی دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا اگر تم یہ گارانٹی نہیں دے سکتے کہ اس کار سے موت کسی کار نہیں بنیں گے تو پھر میرا یقین کرو کہ اس بات سے میرا سمبند ہے مجھے اس آدمی کو سڑک سے دور رکھ نہ ہو گا یہ میری جندگی ہے میں جو چاہوں گا وہ ہی کروں گا اس ایک جملے نے فائدہ سے ادھیک نقصہ کیا ہے اے لوگ سبدوں کو سچی بھاونا کی اچھا کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب اپنی صدق کے انصار نکال لیتے ہیں ایسے لوگ نے تھلگ نہیں رہتے آپ جو کرتے ہیں اس کا اثر مجھ پر پڑھتا ہے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم محسوس کرنا ہوگا کہ ہم سب ہی ساج دھاری ہے ہم جمعیداری سے بیابہار کرنا سیکھ لائے نہ ہوگا دونیا میں دوسرا کے لئے لوگ ہوتے ہیں پہلا دینے والے اور دوسرا لینے والے لینے والے اچھا کھاتے ہیں اور دینے والے اچھی طرح سوچتے ہیں دینے والوں میں اچھی درجیوں کی آتما سممان کی بھابدہ ہوتی ہے ایسے لوگ سماج کی سیوہ کرتے ہیں سماج کی سیوہ کرنے والوں سے میرا مطلب راج نیتگی بند بیٹھے ان گھٹیا درجی کے پکھنڈ نیتاؤں سے نہیں ہے جو دوسروں کی سیوہ کرنے کا ناٹ کرتے ہوئے خود اپنی سیوہ کرتے ہیں انسان ہونے کے ناٹے لین دین ہم سب کرنا پڑتا ہے لیکن اچھے درجی کے آتما سممان سوست سکسیت بھ ہوتا ہے خریدی اس آدمی نے جواب دیا اسے میرے بھائی نے دیا ہے پڑوسی نے کہا کاس میرے پاس ایسی کار ہوتی اس پر اس آدمی نے کہا آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میرا کوئی ایسا بھائی ہوتا پڑوسی کی پتنی اس کی بات چیت سن رہی تھی اس نے بیچ میں ٹک کہا میں سوچ ہوں کاس بھائی میں ہوتی یا سوچ نی کتنا سا کار آتمک نے جریہ ہے چھتا قدم نا کار آتمک اثر سے بچے آج کل کے نبی وقت بڑے لوگوں کے بیوہات اور میڈیا سے بہت جلدی پر فرحاب ہو جاتے ہیں ساتھیوں کا دواب قبل بچوں اور کسے اور پر ہی نہیں بلکہ بڑے لوگوں پر بھی اثر ڈالتا ہے سو بیمار کی کمی کی بیرہ سے لوگوں میں نہیں دھنے بات کھا کر بری اثر سے دور رہنے کی اہمت نہیں ہوتی ہے نا کار آتمک پر خواہو ہے نا کار آتمک سے بچنے سوچتا ہوا بڑا ہوا کہ بہ مرگی ہے بہ انہی کاموں کو کرتا جنہیں مرگی کرتی تھی بہ جمین کھوٹ کران آج کے دانے چکتا اور مرگی کی طرح ہی کور کور آتا بہ کچھ فٹ سے ادھے کور نہیں بھرتا تھا کیونکہ مرگی بھی ایسا ہی کرتی تھی ایک دن اس نے آکاس میں ایک چیل کو بی سان سے اڑتے ہوئے دیکھا اس نے مرگی سے پوچھا اس سندر چڑیا کا نام کیا ہے مرگی نے جواب دیا بہ چیل ہے بہ ایک ساندار چڑیا ہے لیکن تم اس کی طرح اڑھا نہیں بھرت کرتے کیونکہ تم تو مرگی ہے چیل کے بچے نے بینا سوچ سمجھے مرگی کی بات کو مان لیا بہ مرگی کی جنگی جیتا ہوا ہی مر گیا سوچ نے کی چھمتہ نہ ہونے کے کارن بہ اپنی بیراست کو کھو بیٹھا اس کا کتنا برا نقصان ہوا بہ جتنے کے لئے پیدا ہوا تھا پر اپنے دماغ روپ سے ہار کے لئے تیار ہوا تھا ادھکتر لوگ کے لئے یہی بات سچ ہے جیسا کی Oliver Ben Hall Holmes نے کہا ہے ہمارے زندگی کا سب سے دربھاگ پورن پہلو یا ہے کہ زیادہ تر لوگ من میں کچھ کرنے کے اچھال یہ ہی قبر میں چلے جاتے ہیں ہم اپنے ہی دور در ستا کی کمی کی بجائے سے بہتری حاصل نہیں کر پاتے اگر ہم چیل کی طرح آکاس کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو ہم کو چیل کی طور طریق سیکھ نہ ہوگا اگر ہم خود کو کامیاب لوگ کے ساتھ جوڑیں ساتھ رہیں تو بیسا ہی بن جائیں جب کوئی جندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو تُچھ لوگ اس پر کی چھو چھو چھلتے ہیں اور اس کی ٹانگ کھچنے کی کو چھو کرتے ہیں ہم جب خود کو ایسے تُچھ لوگوں سے بچا لیتے ہیں تو ہم جیت جاتے ہیں مارسل آرٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے تو اسے روکنے کے بجائے اپنے جگہ سے ہر جانا چاہیے کیوں اسی لیے کہ روکنے کے لیے ارجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا استعمال اور بہتر کاموں کے لیے کیوں نہ کیا جائے تُچھ لوگوں سے الجھن کے لیے ہم کو ان کے پاس استر تک نیچے اترنا پڑتا ہے اور بے یہ چاہتے ہیں کیونکہ ایسا کر کے ہم ان میں سے ایک بن جاتے ہیں نہ کارات وقت لوگوں کو اپنی مقصد میں کامیاب مت ہونے دیجئے خود کو نیچے مد گرائیے یاد رکھئے کہ کسی آدمی کا چریتر کیول اس بات سے نہیں آکا جاتا بہت کیسے محبت میں رہتا ہے بلکہ اس بات سے بھی آکا جاتا ہے بہت لوگ کی سنگت نا پسند کرتا ہے دھوم رپاد نسیلی دبائیں اور الکوہل میرے سراب نہ پینی کی بجا سے یہ کیا ہے کہ میں جان نہ چاہت رہی ہوں کہ میں کب اچھا سمیں بتا رہی ہوں لیڈی ایسٹر سراب پینی کے بعد آدمی کے دل دماغ پر کوئی روک ٹک نہیں رہ جاتی اور بہت منمانی حرکت کرنے لگتا ہے سفر کے دوران دیکھا کہ کچھ دیسوں میں سراب پینی بکس بیٹانے کا جریہ بن گیا ہے اگر ہم سراب نہیں پیتے تو بے ہمیں اس طرح شروعات کرتے بکس آدمی سوچتا ہے پہلی بار ہی تو پی رہا ہوں اگر ہم لوگ سے پوچھے بے الکوہل نسیر دواز کیوں لیتے ہیں تو بے ہم کو جسم رانے مجھا لینے دکھتوں کو بھولانے تناو دور کرنے تجربہ کرنے دوسرے پر روک ڈالنے سراب پینا بندہ سونے کی نیسانی ہے خود کو فیسنے بل ثابت کرنے میل جول بہانے اور برپار مقصد جیسی کئی بج گنا دیں گے لوگ خود کو سراب کی مان کے مطابق ڈھال نا چاہتے ہیں مجھے تارجیف ہوتا ہے کی ہم کی ہم میرے بے دیں ایک جام سفر کے لیے کیول ایک جام میری صحت کے لیے جیسے جملوں کی بجاز سراب کے دواب میں کیسے آجاتے ہیں سماج دواب کی بجاز سے سراب پینے بالوں کے انداز کو اس قبط میں بہت اچھ طرح درس آگیا ہے میں نے تمہاری سہت کے لیے سراب کھانوں میں پی گیا میں نے تمہاری سہت کے لیے اپنی گھر میں پی ہے میں تمہاری سہت کے لیے اتنی بار پی ہے کہ پی تھی پی میں اپنی ہی سہت کرا اکھر ڈالی سراب پی کر کاری چلانے والوں میں جندگیا چلی جاتی ہے اور کاری آدھے سے ادھیک ماملے الکوہر سے جگہ ہوتے ہیں نیشنل سیفٹی کانسل کے 1889 کے درگھٹنا تک سنسکرن کے مطابق امریکہ میں الکوہر کینی کی بیرہ سے ہر ساڑ سکیند میں ایک درگھٹنا ہو جاتی ہے اسلیل ساہت پورنگرافی اسلیل ساہت کی بجا سے ایک مہلاؤں کو انسانی نجریان سے نہیں دیکھا جاتا دو بچوں کا یون سوشن ہوتا ہے تین سادیاں ٹوٹتی ہیں چار یون سچھا بڑھتی ہے یا یون ہنسا مڑھتی ہے پاج نیعتik ملیوں کا محول اکھا جاتا ہے چھے برکتی پریبار اور سماج نسٹ ہوتے ہیں ہر چھے سکین میں کسی مہلا کا بلادکار ہو جاتا ہے نیشنل بکٹی سینٹر کرائیم بکٹی ریسرچ اینڈ ٹریٹمن سینٹر سن بلادکار کرنے والوں 86% لوگ نے سوئی کار کیا ہے کہ بے اسلیل ساہیت نیمی تروب سے پڑھتے ہیں میں سے 57% لوگوں نے یہ بھی مانا کہ یون اپراج کرتے سمیں انہوں نے اسلیل ساہیت میں بیان کیے گئے درش کی نکل کی تھی ڈاکٹر بلیم مارسل یہ دیکھ دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پیسہ کمانے کیلئے گر جاتے ہیں کہ اسلیل ساہیت کی بکری کو اپنا پیش زیادہ اثر پڑھتا ہے ایک انوان کے نصار امریکہ میں بچے ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے بیس ہجار گھنٹوں کے ٹیلی ویجن کراکرم دیکھ چکے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے پچاس ہجار ہتیاں کے دریس اور الکوحل سے سمبندیت قریب ایک لاکھ مانا ہے اگر اپ راض ہتنی تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو اس میں حیرت کوئی بات نہیں ہے تیلی ویجن دھارہ واہک اور کارکرم تک فلم سادھی سے پہلے اور سادھی کے بعد پرائے اس تیری پرسوں کے ساتھ قائم ہونے ساری سمبند کو بڑی لبھابنے انداز میں پیش کرتے ہیں اس لئے اگر رشتے میں پرتی بدھتا کی کمی دکھتی ہے اور تالاک کے معاملے بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات پر تاجیب نہیں ہونا چاہیے کہ کچھے دماغ والے لوگ میڈیا میں دیکھی سنی چیزوں کو ہی اپنی مانک اور ماپ دنڈ بنا لیتے ہیں بیسے ایک حد تک ان چیزوں کا اثر ہم سب پر ہوتا ہے گالی گلوج گالی گلوج کی استعمال سے یہی لگتا ہے کہ ایسی بھاسہ کا استعمال کرنے والے کے پاس سبدوں کی کمی ہے وہ خود پر کابو نہیں رکھ پاتا اور اس میں آتو انساسن کی کمی ہے پر اثر ڈالتا ہے سات ماں قدم جروری کاموں کو پسند کرنے کی عادر ڈالیں جو جروری ہے اسے شروع کریں پھر جو ممکن ہے وہ کریں اور آپ اچانک پائیں گے کہ آپ ناممکن کام بھی کرنے لگے ہیں سینٹ فرانس آف اسیسی کے دوارہ کہا گیا کثن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم پسند کریں یا نام پسند پر بھی ہمیں کر نہیں پڑتے ہیں جیسے کہ ایک ماں اپنے بچوں کی دیکھوار ہر ہر میں کرتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسے سکھ ملتا ہو بلکہ کئی بار یہ تکلیف دے ہو جاتا ہے لیکن ہم ایسے ضروری کام کو پسند کرنا سیکھ لیں تو پھر نام ممکن بھی ممکن بن جاتا ہے آٹھ مہ قدم اپنے دن کی شروعات کسی اچھے کام سے کریں صبح کے وقت سب سے پہلے کوئی اچھی چیز پڑھیں یا سنیں رات میں اچھی طرح سونے کے بعد روپ سے لے لیتا ہے جس سے ہمارا پورا دن اچھا بن جاتا ہے خود بھی بدلاؤ لانے کے پھورا کریں اگر آپ اب تک بتائے جات چکے آٹھ طریقوں پر عمل کریں تو بدلاؤ بن جائیں جیتنے بالا بنام ہارنے والا جیتنے والا ہمیشہ سمدھان کا حصہ ہوتا ہے ہارنے والا ہمیشہ سمدھان کا سمسیہ کا حصہ ہوتا ہے دو جیتنے والوں کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی کار کرم ہوتا ہے وہی ہارنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی بہان ہوتا ہے تین جیتنے والا کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے یہ کام کر دیتا ہوں ہارنے والے کا کام یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیرا کام نہیں ہے چار جیتنے والوں کے پاس ہر سمادھان کے لئے سمس ہی سمس ہوتا ہے جیتنے والا کہتا ہے کہ مشکل ہونے کے باب جود یہ کام کیا جا سکتا ہے وہی ہارنے والے کہتا ہے اس کام کو کیا جا سکتا ہے پر یہ بہت مشکل ہے یہ پانچ ما قدم تھا چھے کوئی گلتی کرنے پر جیتنے والا کہتا ہے میں گلت تھا وہی ہارنے والوں سے کوئی گلتی ہوتی ہے تو بہ کہتا تھا وہ کہتا ہے کہ اس میں میری کوئی گلتی نہیں تھی سات جیتنے والا بچن بد ہوتا ہے وہی ہارنے والے کھوکھلے وائدے کرتا ہے آٹھ جیتنے والوں کی آنکھوں میں کامیابی کے سپنے ہوتے ہارنے والوں کے پاس کھوکھلی یوجنائیں ہوتی ہے نو جیتنے والے کہتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے ہارنے والے کہتا ہے مجھے کچھ ہونا چاہیے دس جیتنے والا ٹیم کا حصہ ہوتا ہے ہارنے والا ٹیم کے حصے کرتا ہے گیارہ جیتنے والا لعب کو دیکھتا ہے ہارنے والا تکلیف کو دیکھتا ہے بارہ جیتنے والا سمبھاب ناؤں کو دیکھتا ہے ہارنے والا سمسچائوں کو دیکھتا ہے تیرا جیتنے والے سبھی کی جیت کے سدھانت میں بسواج کرتا ہے ہارنے والا مانتا ہے کہ جیتنے کیلئے کسی کا ہارنا جروری ہے چودہ جیتنے والے آنے والے کل کو دیکھتا ہے ہارنے والا بیتے کل کو دیکھتا ہے پندرہما جیتنے والا استھر سو بھاب بالے تپس تاپ اس تھائی تھرمو سٹیٹ جیسا ہوتا ہے ہارنے والا تاپ ماپی تھرمومیٹر جیسا ہوتا ہے جیتنے والا سوچ کر بولتا ہے وہی ہارنے والا بول کر سوچتا ہے یہاں سو لہما تھا سترہما جیتنے والا بینمر صدوں میں کڑے ترک پیس کرتا ہے ہارنے والا کڑے صدوں میں کمجور ترک پیس کرتا ہے اٹھارا جیتنے والے بنیادی ملیوں پر مجبوطی سے ٹکار آتا ہے پر چھوٹی موٹی چیزوں پر سمجھواتا کر لیتا ہے ہارنے والا چھوٹی موٹی باتوں پر آ جاتا ہے لیکن ملیوں پر سمجھواتا کر لیتا ہے انیس جیتنے والا دوسروں کے بھابناوں کو محسوس کرنے میں بسواز کرتا ہے وہ مانتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بیتا بے بہار نہیں کرنا چاہیے جو بے بہار کی امید ہم دوسروں سے اپنے لیے نہیں کرتے ہارنے والا اس میں بسواز کرتا ہے کہ دوسرے تمہیں ساتھ کچھ کریں اس سے پہلے تم ہی وہاں کام ان کے ساتھ کر دو 20 جیتنے والا کام کو انجام دیتے ہیں ہارنے والا کام ہونے سے کائع انتجار کرتے ہیں اکیس جیتنے والا جیتنے کی عجنہ بناتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں تیاری ہی مول منتر ہے جروری قدم اصفل ہونے پر آپ نراس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوشتی سے ہی نہیں کی تو آپ کا ناس ہو جائے گا بیورلی سیلس میں اس ادھائی کو ان آٹھ قدموں کو دھورا کر سمابت کرتا ہوں جس کے بارے میں چرچک کی جا چکی ہے اچھی چیزوں کی تعلاز کرے ہر کام پھوراں کرنے کی عادت ڈالیں یہ حسان مند ہونے کا نجریہ بنائیں لگاتار گیان حاصل کرنے کا کارے کرم تیار کریں اچھے سوابھیمان کا نرمان کریں ناکاراتمک اثر سے دور رہیں جو کام ضروری ہے انہیں پسند کرنے کی عادت ڈالیں اچھے دھنگ سے دن کی شروعات کریں کاری یوجنا ان آٹھ قدموں کو ایک تین سے پانچ کے انڈیکس کارڈ پر لکھیں اور اکیس دن تک روج پڑھیں اسے پڑھنے کے بعد آپ اگلے تیس مندر تک آگے دیئے گئے سوال کے بعد میں سوچیں آپ ان میں سے ہر قدم کا گھر کام کی جگہ سماج میں کیسے پریوک کر سکتے ہیں آپ خود میں جن بدلابوں کو لانا چاہتے ہیں اس کی سوچی بنائیے اس کے بعد ان میں سے ہر بدلاب کی وجہ سے خود اور دوسرے کو ہونے والے پھائدوں کی سوچی بنائیے انت میں ایک ٹائم ٹیبل بنائیے اور ان بدلابوں کو لانے کا سنکلپ لیجئے موسیقی